آج کے ویڈیو میں ہم چار سو سالوں تک برف میں دبے رہے کدارنات دھام مندر کے رہیسوں کے بارے میں جانیں گے اترا کھنڈ میں گری راج ہمالے کی کدار نامک چوٹی پر استطعت دیش کے بارے جوتر لنگوں میں سے ایک کداریس اور جوتر لنگ استطعت ہے رہیسوں سے بھرے اس کدارنات دھام اور مندر کے بارے میں کئی پراشین کتھائیں پرچلت ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کب اور کیوں کدارنات دھام کا مندر چار سو سالوں تک برف میں دبا رہا پہلا رہیس کدارنات دھام میں ایک طرف قریب 22,000 فٹونچہ کدار دوسری طرف 21,600 فٹونچہ کھرچ کنڈ اور تیسری طرف 22,700 فٹونچہ بھرت کنڈ کا پہاڑ ہے نہ کہ یہ صرف تین پہاڑ ہیں بلکہ پانچ ندیوں کا سنگم بھی ہے یہاں پر مندکنی، مدو گنگا، چیر گنگا، سرسوتی اور سورڑ گوری پانچ ندیوں کا سنگم ہے ان ندیوں میں الک نندہ کی سہائک مندکنی ندی آج بھی موجود ہے اسی ندی کے کنارے کدارنات دھام استدھے ہیں یہاں سردیوں میں بھاری برف اور بارس میں جبردفت پانی ہوتا ہے دوسرا رہیس سے یہ مندر کٹوان پتھروں کے بھورے رنگ کے بسال اور مجبوط سلہ کھنڈوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے چھے فٹونچے چبوترے پر کھڑے پچاسی فٹونچے، ایک سو ستاسی فٹ لمبے اور اسی فٹ چوڑے مندر کی دیواریں بارہ فٹ موٹی ہیں یہ آسچر ہی ہے کہ اتنے بھاری پتھروں کو اتنی انچائی پر لاکر وہاں تراز کر کیسے مندر کی سکل دی گئی ہوگی خاص کر یہ بسال کا اچھت کیسے کھمبوں پر رکھی گئی ہوگی پتھروں کو ایک دوسرے میں جوڑنے کے لیے انٹر لوکنگ تقنیق کی کا استعمال کیا گیا ہے تیسرا رہی سے یہ مندر موجودہ مندر کے پیچھے سروے پرطم پانڈووں نے بنوایا تھا لیکن وقت کے تھپیڑوں کی مار کے چلتے یہ مندر لپت ہو گیا تب اس مندر کا نرمال 508 عیسیٰ پورو جنمے اور 446 عیسیٰ پورو دے تیاغ گئے آدھی سنگرہ چارے نے کروایا تھا اس مندر کے پیچھے ہی ان کی سمادی ستھل ہے اس کا گرب گرہ اپیکچھا کرت پراشین ہے جسے اسیویں ستابدی کے لگبک کا مانا جاتا ہے پہلے دسویں ستابدی میں مالوہ کے راجہ بھوز دوارہ اور پھر تیرمیں ستابدی میں مندر کا جیلو دھار کیا گیا چوتھا رہی سے اس پرکار ہے دیپا ولی مہاپرب کے دوسرے دن کے سیت رتو میں مندر کے دوار بند کر دیے جاتے ہیں چھے ماہ تک مندر کے اندر دیپا جلتا رہتا ہے پروہت سا سممان پٹ بند کر بھگوان کے وگرہ ایوم دنڈی کو چھے ماہ تک پہاڑ کے نیچے اوکھی مٹ میں لے جاتے ہیں چھے ماہ بعد مئی مائے میں کیدارنات کے کپاٹ کھلتے ہیں تب اترا کھن کی یاترہ آرم بھوتی ہے چھے ماہ مندر اور اس کے آس پاس کوئی نہیں رہتا ہے لیکن آسچرے کی بات یہ ہے کہ چھے ماہ تک بھی دیپا جلتا رہتا ہے اور نرنتر پوجہ بھی ہوتی رہتی ہے کپاٹ کھلنے کے بعد یہ بھی آسچرے کا ایک بسہ ہے مندر کے اندر ویسی ساپ سفائی ملتی ہے جیسی کی چھوڑ کر گئے تھے پانچمہ رہس سولہ جون دو جار تیرہ کی رات پر کرتی نے کہر برپایا تھا جل پرلے سے کئی بڑی بڑی اور مجبوط مارتیں تاس کے پتوں کی طرح ڈھے کر پانی میں بے گئیں لیکن کیدارنات کے مندر کا کچھ نہیں بگڑا آسچرے تو تب ہوا جب پیچھے پہاڑی سے پانی کے باہو میں لڑکتی ہوئی بسال کا چٹان آئی اور اچانک وہ مندر کے پیچھے ہی رک گئی اس چٹان کے رکنے سے باڑ کا جل دو بھاگوں میں بیوقت ہو گیا اور مندر کہیں زیادہ سرکچت ہو گیا اس بھاری پرلے میں لگ بگ دس ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی چھٹا رہ سے پرانوں کی بھوشی وانی کے انسار اس سموچے چھتر کے تیرتھ لپت ہو جائیں گے مانا یہ جاتا ہے کہ جس دن نر اور نارائن پروت اپس میں مل جائیں گے بدرینات کا ماغ پوری طرح بند ہو جائے گا اور بھکت بدرینات کے درسن نہیں کر پائیں گے پرانوں کے انسار برطمان بدرینات دھام اور قیدار ریسور دھام لپت ہو جائیں گے اور برسوں بعد بھوش میں بھوش بدرینامک نئے تیرت کا ادگم ہو گا دوستو اب جانئے چار سو سالوں تک کیسے برف میں دبارہ قیدارنات کا مندر اور جب برف سے باہر نکلا تو پورتہ سرکچت تھا دیرہ دون کے وادیا انسٹیٹیوٹ کے ہمالیان جیولوجیکل بیگیانک وجہ جوسی کے انسار تیرمی سے سترمی ستابدی تک یعنی چار سو سال تک ایک چھوٹا سا ہمیوگ آیا تھا اس چار سو سال کے ہمیوگ میں ہمالی پروت کا ایک بہت بڑا حصہ برف سے پوری طرح ڈھک گیا تھا اور ہمالی کے اسی چھیتر میں یہ مندر بھی استطعت تھا جس کارل سے ہمیوگ میں مندر بھی برف سے چار سو سالوں تک ڈھکا رہا بیگیانکوں کے انسار مندر کی دیوار اور پتروں پر آج بھی اس کے نسان دیکھے جا سکتے ہیں دراصل کدارنات کا یہ علاقہ چورہ باری گلیسیر کا ایک حصہ ہے بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ گلیسیر کے لگاتار پگلتے رہنے اور چٹانوں کے کسکتے رہنے سے آگے بھی اس طرح کا جل پر لیایا پراکرتک آپدائیں جاری رہیں گی دوستو اگر مہا کال کا ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کریں اور لائک کریں